فوت شدہ نمازیں اب چونکہ قضاء کی بات ہوئی کہ اگر قضاء ہو رہی ہو تو قضاء کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر ایک رکعت پڑھ لی جائے وہ پوری نماز کے برابر ہو جائے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے کیا شدت ہے؟ کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے نمبر دو یہ ہے کہ صرف اوقات نہیں اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر آئیمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو اس کو ادا کرو وہاں اس بات کا تو تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضاء کر دے یا نماز چھوڑ دے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک السلات متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی بس ایسے سوستی میں؟ ایسے غفلت میں؟ ٹالمٹول میں؟ فقد کفر گویا اس نے کفر کیا تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضاء کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا لیکن چونکہ انسان انسان ہے جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض وقت حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سیچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ جاتی اور اس نے سو گیا بھول گیا جنون لاحق ہو گیا ایسی دوائیاں کھالی ہیں کہ جس سے آپ جاگی نہیں پا رہے یہ ساری سیچویشنز ہیں نا وہ کہتے ہیں نا رُفِعَ الْقَلَمُ اَنْثَلَاثِ تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا اور اس میں کون کون ہے سونے والا ہے جب تک اٹھنا جائے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے اب ایسے وقت میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سوچیں آپ کو پتہ ہے کہ آزان ہوگی اور آپ جا کے سوچیں آپ کو پتہ ہے ہونے والی آزان وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیاری ہے الگ بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو جب آپ کو پتہ ہے دس منٹ میں آزان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں دس منٹ آگے کے اور پیچھے کے اللہ یہ کہ آپ کی ایسی اپائنمنٹ ہے جس میں آپ بالکل بے بس ہیں آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یہ اختیار میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضائی ہوگی فوت ہو گئی اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاتا فلیسلی اذا ذکر لا کفارت لہا الا ذالک جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لیں بھولنے کا علاج کیا جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لیں چاہے وہ اثر کے بعد غروبِ افتاب سے پہلے تک کا وقت ہو مثلا زہر کی نماز میں ایسا ہو گیا اب اثر پڑھ کے ساتھ ہی چاہے آپ اس کو مقروب وقت کہیں گے لیکن اسے بھی پڑھ لیں اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لیں اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا تو جو ہی موقع پائے فوراں پڑھ لیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لیں اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج تلو ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا قفارہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا قفارہ کیا ہے نماز کی ادائیگی قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لہٰذا یہ بدت ہے قضائے عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جانبوج کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں ابھی میں طالب علم ہوں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی میں جاب پر ہوں کام ہے اور جانبوج کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کرلوں گا اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں دو رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی دیکھیں زمانہ جاہلیت میں جو قضاء ہو گیا اب وہ تو وقت نکل گیا نماز کا فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے آپ جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں یہی حکم ہے نا یا کچھ اور پڑھا آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے کیا اس پورے چپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی نمبر ایک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے ہر نماز کا ایک وقت ہے جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز قویلے دی ہیں ٹکرہ قویلے دی ہیں تو ٹکرہ ہی رہ جانے ہیں یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں نماز تو اپنے وقت پر ہے اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے ورنہ زہر اثر مغرب بشاہ نام کیوں رکھے ہوئے ہیں کس لیے یہ نام ہے اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہے پڑھا کریں تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناتے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نہ خاص ہو کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے تو پھر کیا حکم ہے دوسرا جو ہی موقع ملے فوراں ادا کریں تاخیر نہ کریں نمبر تین ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے ترتیب پہلے نمبر وان جو قضاء ہوئی پھر دو تین چار پانچ یہی ہے نا پھر اگلی نماز پڑھیں اب آپ وہ پچھلی قضاء کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں برنا تو ترتیب نہیں رہ گی آپ کی کہ رہے گی ترتیب قضاء عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی نہیں یہ تیسرے قائدے کی خلاف ورزی ہو گئی چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضاء کرنے والا نہیں ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے اور اس کا علاج توبہ ہی ہے توبہ استغفار اور آئندہ کے لئے نماز کی پابندی تاکہ کوئی شخص وقت میں نماز چھوڑنے کی کیونکہ یہ معمولی جرم نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو پچھلے سال کی پڑھ لو اس سے پہلے کی پڑھ لو ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا آئندہ لوگ اس کو ایک نوم بنا لیں گے نمبر ایک توبہ استغفار نمبر دو نیکیوں کی کسرت نوافل کی کسرت کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی اب پچھلے فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کسرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازمان پچھلی ساری ہی دہرا کر اگر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا اور وہ بھی منگھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جارہے ہیں باتیں اب آپ پیسے دیں اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں اب وہ تو وقت ہی اندر تھی وقت کے بغیر پھر آپ کسرہ سے نوافل پڑھیں کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرہ بھی رہے تو نوافل ہی ہیں قبلے دیاں ٹکرائی ہیں تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں ٹھیک ہے ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے واقعی ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ماف ہوتا ہے تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ کیوں ائمہ کے فتاوہ موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں لیکن ہم نے نماز کو ایک مزاق بنا لیا